آپ کا بیٹا یہ آپ کا بیٹا حسن مشتبہ تھا حلی نے چاہا ساڑھے چار برس تو ملے ہیں دنیا کو بتا تو دیا جائے میرے بیٹے کتنے بہادر ہیں اس جے جمل میں سب کو بھیج دیا اب سولہ برس کے ابباس تھے ان کی لڑائی رہ گئی تھی اس جے سفین کا انتدار کیا جب سفین کا میدان سج گیا دھائی لاکھ کا لشکر ادھر تھا علی کا لشکر بھی کم نہیں تھا دھائی تین لاکھ علی کا بھی لشکر تھا اتنا بڑا مجمع میدان جن میں کبھی ہوا نہیں اور علی نے یوں جنگ کی سفین میں کہ رات و دن تلوار چلائی سترہ راتیں علی سوئے نہیں رات بھر تلوار چلائی اور چیخیں تھیں کیسے نکل نہیں تھیں کہ لیلت الحریر اس لڑائی کا نام پڑا لیلت الحریر حریر کہتے ہیں کتوں کے بھوکنے کو وہ راتیں جب کتوں کی آوازیں پرند ہوئی اس لئے اسے جنگیں لیلت الحریر کہتے ہیں علی کی جنگ ایسی تھی کہ لوگ تہل گئے کلیجے پھٹے نظر آئے اور اسی میدان جنگ میں جہاں علی بار بار حملہ کرتے تھے ایک بار واپس آئے اور خیمے میں آ کر آواز دی میرے لال اب بار ذرا قریب ہو بار قریب ہو اپنا لیلال حضرت عباس کو پڑھایا سر پہ خود رکھا زرہ بکتر پڑھایا اور تلواز دے کر کہا عباس گھوڑے پر بیٹھو میرے گھوڑے پر بیٹھو اور چہرے پر شملے کو ڈال دیا امامے کے شملے کو چہرے پر ڈال دیا اور کہا عباس جاؤ میں لڑائی دیکھ رہا ہوں اب جو عباس نے جا کر جنگ شروع کی تو یوں لگتا تھا کہ سوار کا کھوڑا فضا میں پرواز کر رہا ہے کوئی پرندہ او قاب ہے کہ اوڑ رہا ہے آج عباس مرتجس پر تھے اور مرتجس کی تاریخ یہ ہے کہ جب مرتجس گردن اٹھاتا تھا تو سوار کو چھپا لیتا تھا اور جب دولنے میں اپنی دم کو چور بناتا تھا تو دونوں طرف سے سوار چھپ جاتا تھا لیکن صرف عباس نظر آتے تھے آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی دونوں طرف سے لوگ عباس کو دیکھ سکتے تھے لوگ سمجھے یہ عالی ہیں اور پھر حملہ کیا ہے لیکن حیرانی یہ تھی کہ یہ چہرے پر نقاب کیوں ڈالی ہے علی نے ہر ایک شک میں تھا کہ وار نہیں ہے پھول کا وار کرتے ہیں تو علی لگتے ہیں عبس کا وار کرتے ہیں تو علی لگتے ہیں شیفی کا وار کرتے ہیں تو علی لگتے ہیں یہ تو علی ہیں جو گھوڑے کو چمکا چمکا کر کعوہ دے کر قریب جاتے ہیں اور کوئی سوار زندہ نہیں آتا جو مقابل گیا مارا گیا سات پہلوان مادیا نے بھیگے تھے سب کے ٹکڑے ٹکڑے عباس نے کال دیئے سات پہلوانوں کے ٹکڑے بنا دیئے ایسے میں لوگ چیخنے لگے یہ ہے تو علی یہ ہے تو علی جب میدان میں نہ علی علی ہوا تو علی نے اپنا کھوڑا بڑھایا میدان جنگ میں آئے اب لوگ کبھی ادھر دیت رہے کبھی ادھر دیت رہے ادھر بھی علی ادھر بھی علی ادھر بھی شہالوں طرف علی علی کی آواز تھی علی کے بیٹے عباس نے سپین میں دشمن سے علی علی کروا دیا آج تک علی علی ہو رہا آج تک علی علی ہو رہا ہے اپنے کھوڑے کو عباس کے کھوڑے کے پاس روکا اور ایک بار چہرے سے عمامے کے ٹکڑے کو ہٹایا اب جو چہرہ کھلا تو حسن عباس دنیا کو نظر آیا پہلی بار آفتاب کیسا چہرہ پیشانی پر زورہ ستارہ جیسا نشان چمکتا ہوا نظر آیا کہاں ایسا سراپا دیکھا تھا اباد آواز تھی علی نے املی اٹھا کر حازہ 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 کمرو بنی حاشہ ہے حازہ علم کیا عقیدت ہے میرے بچوں کو میرے جوانوں کو اگر میں بیان کروں ایک تقریر اور ہو جائے اس موضوع پر کہ علم سے جو عقیدتیں میں نے دیکھی ہیں بچوں کی دوڑ دوڑ کے چومنا چاہتے ہیں باق سے کہتے ہیں گودی میں اٹھا ہمارا کچھ چھوٹا ہے تاکہ ہمارا ہاتھ علم تک پہنچ جائے حرائروں کو چومتے دیکھا ہے کیا خواتین کو اس علم سے محبت ہے کوئی شبی جمع نہیں جاتی کہ علم پہ حاضری نہ ہو تمہیں کیا پتا اس علم میں کتنی محبت ہے اس کی بلندی اس کی پرواز اس کے حرائرے کی ہوا جنت کی ہوا ہے کتنوں کو شفا دیتا ہے ہاں مانگا لاہی سے جاتا ہے وشیلہ ہوتا ہے کعوے میں جا کے مانگتے اللہ سے وشیلہ یہ مٹی کا گھر ہے کیا مجد مجد کیا آسفان سے اُتری ہے خود بنائی ہے چندہ کر کے بنائی ہے اور وہاں جا کے دعا ہے تو وشیلہ تو مجد ہے چندے والی مجد تو عالم وشیلہ نہیں